یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں سمریدی شکلہ کو عبیرہ کی کردار میں ڈھلنے کیلئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آخر گرمیوں کے موسم میں بھی اس کو وزنی لباس کیری کرنے میں کس قدر دشواری آ رہی ہے اس بارے میں اب سمریدی شکلہ نے خود سامنے آ کر بات کیا ہے کہ آخر انہیں عبیرہ کے کردار میں کو کرنے میں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کردار کر رہی ہے چلو جلدے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ سمریدی شکلہ عبیرہ کا اپنے اس کردار کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے یہ تو سبھی جانتے ہی ہیں کہ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں جب سے جنریشن لے پایا ہے تب سے اس ڈرامے میں سمریدی شکلہ عبیرہ پودار کے کردار میں نظر آ رہی ہے لوگ اس کی چلبلے انداز کو اور اب تو اس کی میرٹ لائف کو بھی بے حد پسند کر رہے ہیں جب سے اس سمریدی شکلہ یعنی کہ عبیرہ کی اس ڈرامے میں ارمان کے ساتھ شادی ہوئی ہے تب سے لوگ ان دونوں کے کپل کو اور ان دونوں کی کردار کو بے حد پسند کر رہے ہیں جب کے حال ہی میں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں گنگورتہ ہیوار بھی دکھایا گیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمریدی شکلہ نے بہت زیادہ ہائیوی ڈریسنگ کی ہوئی ہے بہت زیادہ زرلی پینی ہوئی ہے جبکہ موسم گرمہ جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہلکے فلکے سوٹوں میں بھی کافی زیادہ گرمی لگتی ہے جبکہ اس چھوٹ کے دوران تو سمریدی شکلہ کو بہت زیادہ ہائیوی ڈریسنگ پر کرنے پر ہی کیوں نہ کہ اس ڈرامے کو اس تہوار کے مطابق ڈھالنے کے لیے ان کی ڈریسنگ ضروری تھی تاکہ آڈینس کو اس ڈرامے کے ساتھ متوجہ کیا جا سکے جبکہ اس کے علاوہ سمریدی شکلہ آف سکرین کی ڈریسنگ بہت زیادہ ہلکی ہوتی ہے اس لیے انہیں اس تہوار کے مطابق خود کو ڈالنے میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پر لیکن انہوں نے اپنے اس لباس کے بارے میں کہا اس باری لباس اور زیورات میں یہ مشکل ہے لیکن تہوار کی ترتیب اس کا تقاضہ کرتی ہے اور ہم یقینی طور پر متاثر کرنے کے لیے حاضر ہیں